ابھی ایکسپلور انڈ ڈرن یوٹیوب چینل اور آپ کے چینل کا کیا نام ہے میرے چینل کا آل انڈر زون آل انڈر زون آپ اس میں اچھا تو آل انڈر زون ہاں پہلے تو سٹاپ ہو گیا تھا سٹاک ہو گیا تھا تو کیا چل رہے آج کل اسلامباد کا موسم کیسا ہے اور آج کل آپ کا یوٹیوب چینل کیسا چل رہے اسلامباد کا موسم میں صحیح ہے یوٹیوب چینل صحیح جا رہے چلتا رہتے بس آہستہ آہستہ اچھا آپ کے بڑی اچھی ویڈیوز آ رہی ہیں آج کل لائک آپ کچھ سافت ویر کے اوپر کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وہ کیسے جا رہی ہیں آپ نے پورے کمپلیٹ ٹیٹوریلز بنائے ہیں کسی ایک سافت ویر کے اوپر ذرا بتائیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا ابھی تو میں نے ایک لائے تھے ڈاو پریمیر پروب کی کمپلیٹ اس کا کورس تھا ایک ٹھائٹی کلاسز میں نے کمپلیٹ دینے ہیں اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ مندہ ایزیلی سیکھ سکتا ہے وہ پوری تیس پار دیکھے نا ایزیلی آپ ویڈیو ایڈیٹر اچھے بن سکتے ہیں وہ سیکھ بھی سکتے ہیں تو وہ کتنے منٹ کی ایک ویڈیو ہے ویڈیوز 30 ٹیٹوریلز ایک ساتھ کرنا بڑا مشکل کام ہے اور کسی ان وہ لوگ جو جو آپ کرتے ہوں یا جو سٹوڈنٹوں ان کے لئے بھی کافی مشکل ہے تو کتنے منٹ کی ایک جو ویڈیو ہے وہ ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں 30 منٹس 30 کلکس اس میں تو کوئی دو تین منٹ چار منٹ کی اس طرح ہیں اور کوئی زیادہ بھی ہے نو منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ کی بھی ویڈیو ہے اس طرح جس میں مطلب کوئی جس کورس میں جو ٹاپک ہے اس کے رلیٹیڈ ویڈیوز جو سکھانے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے تو اس میں زیادہ ٹائم جس میں لگتا ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے ویسے چھوٹی چھوٹی ہیں پانچ منٹ چار منٹ کی اتنی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کے ویورز ہیں ان کے لیے ہلفل ہیں کہ وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کیا وہ خود سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ہاں اس میں میں نے کمپلیڈ بتایا ہوئے نا اس میں بھی وہ دیکھیں گے فرسٹ سے تو بالکل وہ ایک اچھے ویڈیو ڈیٹر بن سکتے ہیں جو ٹولز سے پریمیرٹ ہو کے کمپلیڈ بتایا ہیں کوئی ایسا ٹولز نہیں ہے جو میں نے بتایا نا اچھا آپ نے تمام ٹولز کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے ٹولز کو بالکل ایکسپلین کیا ہو اور ساتھ ایڈیٹ کر کے بھی میں نے بتایا ہو ہر چیز کے بارے اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آپ جس سافت ویور کی بات کر رہے ہیں جو ویڈیو ایڈیٹر ہے یہ آپ کی وائس پھر کار گئی ہے یہ جی میں آپ سے یہ پوچھا تھا آپ کو میری آواز آ رہی ہے پھر کینسل ہوگی تھی بھی پھر آنا شروع ہی ہے میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو سافت ویور جو آپ بتا رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹر جو آپ بتا رہے ہیں یہ انڈرائیڈ اور آئی فون دنوں کے لیے یا پھر صرف انڈرائیڈ کے لیے نہیں انڈرائیڈ پہ نہیں ہے یہ پی سی پہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں پریمیر برو پی سی کا سافت ویور ہے لیپ ٹاپ پہی چلا سکتے ہیں اس میں آپ کی مسٹ جو رہے ہیں میں ایڈ جی پی ہونی چاہیے آچھا رہے ہیں کم از کم ایڈ جی پی ہونی چاہیے آگر کوئی انڈرائیڈ پہ انڈرائیڈ پہ موبائل پہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ موبائل ڈیوائیسز کے اوپر لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی آپ نے ٹیٹوریلز بنائے ہیں کہ جو لوگ دیکھ کے آسانی کے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکیں موبائل کی تو میں نے اتنے کوئی نہیں بہت کم ویڈیو انڈرائیڈ پہ کبھی کے باہر بناتا ہے رہتا ہوں کوئی بتاتا ہے رہتا ہوں ان کے جو ٹولز ہیں چھوٹے مٹھے وہی بتاتا ہوں انڈرائیڈ پہ تو آپ اچھی ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایک پروفیشنل ایزیلی ویڈیو کی ہو کوئی بھی ہو آپ انڈرائیڈ سے ایزیلی کر سکتے ہیں آچھا تو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈرائیڈ پہ جو اگر کوئی ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہے تو وہاں سے بھی کر سکتا ہے وہاں سے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے ٹیٹوریلز بھی آپ کے جینل پہ موجود ہیں کچھ میں اٹھوٹ کیوں ہیں کچھ ان کے جو ٹولز ہیں میں نے بتائے ہوں ابھی انڈرائیڈ کا بھی کوئی لوں گا میں اس میں کمپلیٹ میں ایڈیٹ کرنا سکھا ہوں گا آچھا تو کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے کب تک آپ وہ نئی ویڈیوز جو انڈرائیڈ کی ہیں جو انڈرائیڈ پہ اگر کوئی ویلاغرز ہیں یا کوئی ایک عام آدمی ہے جو اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ان کے لیے آپ کب تک ویڈیو لائیں گے نہیں اب انڈرائیڈ پہ تو بھی میں ڈیلی بیسیز پہ لاتا ہوں ہر روز میری ایک دو ویڈیوز تو اپلوڈ ہوتی ہیں ابھی ان شارٹ پہ بھی ٹرٹوریل کوئی لاؤں گا بس وہ جلد ہی لاؤں گا ابھی تو زیادہ گیم کی ہے نا زیادہ تر لوگوں کے میسیج آتے ہیں اور کمنٹس آتے ہیں گیم کے بارے میں بتائیں آچھا تو آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آپ ڈیزائن کر رہے ہیں کس طرح کی چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں اس میں تو سوشل میڈیا مارکٹنگ پہ ڈیفرینٹ ہے اور گرافک ڈیزائننگ ہے تو علاق ہے نا سوشل میڈیا مارکٹنگ پہ سرویسز پروائیڈ کرتا ہوں میں تو اس کے کیا چارجز ہیں اگر کوئی فرکزامپل ہم بات کریں کوئی کوئی ایک ویڈیو ہے فرکزامپل اس کے میں ویورز کی بات کروں کہ آپ مجھے اس کے ویوز دیں تو کیا آپ اس پہ بھی کام کرتے ہیں یا پھر صرف آپ گرافک ڈیزائننگ کے بات کرتے ہیں کوئی پہنا فلیکسز بناتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ نہیں اس میں تو گرافک ڈیزائننگ میں تو ابھی ساری چیزیں ہیں گرافک ڈیزائننگ کی جتنی بھی چیزیں پوسٹ ہیں لوگو چینل آٹ ویڈیو ایڈیٹنگ اس میں ڈیفرینٹ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور سوشل میڈیا مارکٹنگ میں تو سرویسز پروائیڈ ایم اس جس طرح یوٹیوب کے سبسکرائبر ہیں واش ٹائم ہیں اور سوشل میڈیا کی جتنی بھی سرویس ٹک ٹاک لائکی اور سوشل میڈیا کی ہیں اچھا تو یہ بتائیے کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میں جو تھم نیل بنایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کوئی آپ کی ویڈیوز ہیں جو آپ کے چینل پر موجود ہوں اور آپ لوگ اس کو دیکھ کے وہاں سے جو ہے وہ سیکھ سکیں گے تھم نیل کیسے بنایا جاتا ہے تھم نیل کی میں نے ویڈیو ایڈیٹ کی ہوئی ہے فوٹو شاپ کی میں نے بنائی تھی تھم نیل کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد آج کل تو آپ موبائل پر بنا سکتے ہیں پیکسل لیب پر اور اس کے بعد ایک کینوہ اپلیکیشن ہے اس پر بنے ہوئے آپ کو مل جاتے ہیں آج کل ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں آپ نے سمپل چینجنگ کرنی ہوتی ہے اس پر اچھا وہ بھی آسان ہے اس میں تو آپ ایزیلی ٹیکس ٹیکس لکھ کے تو آپ ایزیلی تم نیل آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اچھا تو آپ نے یہ کام کب سے شروع کی آپ اپنے چینجنگ کا نام ایک دفعہ پھر بتا دیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو پتا چل سکے آپ کے چینجنگ کے بارے میں میں نے تم چینجنگ پہلے سٹارڈ کیا تھا میں اٹ نین کلاس میں پڑھتا تھا اس ٹیم میں نے یہ بنائی کیا تھا فرس ٹائم اسی نام کا چینجنگ تھا وہ بھی منیٹائزیشن کے قریب تھا وہ ایک مرتبہ پھر کلوز ہو گیا تھا اس پہ گائیڈ لینڈ سٹائک آئی تھی دو دو تین وہ کمپلیٹ کلوز ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے بھی دوبارہ بنائے اسی نام کے ریلیٹیڈ تو پھر میں نے اس پہ بھی کام شروع کیا اس میں آئی تنگ دیڑھ سے دو سال ہو گئے ہیں اس پہ میں کام کر رہا ہوں اور ابھی منیٹائز ہو گیا ابھی ارننگ بھی ہو رہی ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو سٹائک آگئی کچھ گائیڈ لینڈز کے اوپر تو آپ آڈینس کو کیا بتانا چاہیں گے کہ کس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے ورنہ آپ کے چینل پر سٹائک آ جائے گی اور آپ کا چینل جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا تاکہ کم از کم جو ہے وہ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو فائدہ ہوا ہماری اس ویڈیو سے اس میں تو سب سے پہلے آپ یوٹیوب پہ سٹارٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب کی پالیسی کو آپ نے لازمی چیک کرنے اگر آپ پالیسی کے خلاف وردی پہ جائیں گے تو یوٹیوب آپ کا چینل کو ٹرمنیٹ کر دے گا اس میں آپ اگر کوئی بھی پیڈ اپلیکیشن ہے ساوٹ ویر ہیں اس طرح کی چیزیں آپ بتاتے ہیں تو وہ پھر بھی کلوز کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہورر موویز اس طرح کی تو وہ بھی ٹرمنیٹ کر دیتے ہیں آپ پہیں پیڈ اپلیکیشن جو ایک چھوٹی سی عام پلی سٹور سے کوئی پیڈ پرچیز جو ہوتی ہے وہ آپ بتا دیں تو وہ آپ کی کمپلیٹ کلوز کر دیتے ہیں تو اس طرح سب سے پہلے آپ نے پالیسی لازمی چیک کرنے یوٹیوب کی اچھا تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ جو بھی ویورز ہیں ہمارے وہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اگر یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے یوٹیوب کی جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں ان کو ضرور پڑھیں تاکہ جو ہے وہ اچھا گوڈ لازمی پالیسیز تو لازمی چیک کرنا ہے اس کے بغیار تو ایسے بھی ڈیفرنٹ لوگ بنا لیتنے ہیں کسی کی چینل کی ویڈیو اٹھا کے اپلوڈ کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں چینل بند ہو گیا وہ ہر بندے کے پاس شو ہو رہا ہوتا ہے نا کاپی رائٹ ہے یا دوسری وہ ہر بندے کے پاس اویلیبل شو ہوتا ہے جو بھی بندہ یوز کرتا ہے تو وہ بندہ اس لئے سپیک دے سکتے ہیں اوکی تو ہم یہاں پہ ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اور ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور سلمان زاپر جوال یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا مرکٹنگ پہ کام کر رہے ہیں ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے تو تب تک جو ہے وہ ایک شاٹ سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تینکیو جی آہ اوکی آج جو ہے وہ انٹرنیشنل مونٹین ڈے تھا اور اس حوالے سے تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں تو آپ نہیں گئے ہیں کسی پہاڑ پہ جو ہے وہ آپ سیر کے لیے آج گئے ہیں یا پھر بہت سارے لوگ آج پہاڑوں کا روح کی ہوئے تھے اور میں نے دیکھا کہ بائیکرز بہت زیادہ نیلم کی طرف گئے ہیں نیلم آزاد کشمیر کا جو خوبصورت رین علاقہ ہے اس طرف گئے تو کیا آپ بھی کئی گئے رہے ہیں یا آپ نہیں جا سکے اس طرف نہیں ابھی تو نہیں یہ بھی کچھ منت پہلے گئے تھے ہم ٹوریزم فسٹیول لے تھا تو ننگا پیر آزاد کشمیر میں جو ہے وہاں پہ بہت سبائی کر گئے تھے آرلیڈی ویڈیوز آپ کے چینل پہ بھی تو اپلوڈ ہیں جس منتے نے بھی دیکھ رہی ہیں تو وہ آپ جا کے چیک کریں کیسا ویو ہے در کا اچھا تو اگر انٹرنیشنل مونٹین ڈے کی بات کریں تو ہر سال گیارہ دسمبر کو یہ بنایا جاتا ہے اور انٹرنیشنل ہی جو ہے وہ اس کو سلیبریٹ کیا جاتا ہے اور مہن جو پرپس ہوتا ہے اس کا کہ لوگوں کو آفویر کیا جائے اس کی انپورٹنس کا اس کی جو افادیت ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جو پہاڑ ہیں ان کا انسانی زندگی کے اوپر اور موسم کے اوپر کتنا اہم اثر ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہر سال گیارہ دسمبر کو انٹرنیشنل مونٹین ڈے بنایا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج جی جی آج کل بھی تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں برف پڑھتی ہے تو برف میں تو بہت سارے بننے کو شوق بھی ہوتا ہے جانے کا زیادہ تار وہ جاتے ہیں کشمیر کی طرف مری کی طرف جاتے تھے تو پچھلے سال حادثے کی جو بات ہوئی تھی اس کی وجہ سے نا لوگ کشمیر کی طرف زیادہ روانہ شروع ہو گیا جانے کے لیے ہاں کافی چینج ہوا ہے اور بہت سارے لوگ مری کی وجہ سے چینج ہوا ہے وہ زیادہ تار کشمیر کی طرف جاتے ہیں گنگا چوٹی ہو گا رہا ادھر بھی بہت سی پڑھتی ہے اس کی ریزن ایک اور یہ بھی ہے کہ جو انوارمنٹ ہے نیچرل جو ایک انوارمنٹ ان کو ملتا ہے وہ نیلم میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ گنگا چوٹی اور اس کے علاوہ راولا کوٹ میں بنجو سا جیل ہے اور بہت سارے علاقہ جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو بڑا ایک خوبصورت اور اچھا انوارمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ ملتا ہے اور اس پر جیسے لوگ جو ہے وہ نیلم کا اور آزاد کشمیر کا روح اتتیار کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے کیونکہ مری میں یہ ہے کہ مونٹن تو ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آرٹیفیشل ہو چکی ہیں پولیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ کمپیرٹی بھی نیلم کے تو لوگ زیادہ تر جو ہے وہ نیلم جاتے اور آج بھی میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد جو ٹورسٹ کی تھی وہ نیلم کی طرف وہ لوگ گئے ہوئے تھے اور منصرہ سے مظفر آباد اور وہاں سے نیلم اور اسی طرح سوات اور اس طرف بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے ہو گئے گلگت پلتستان میں بھی بہت زیادہ جو ہے اس چیز کو دیکھا گئے تو بڑا اچھا ایک وینس ریزنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے مونٹینز کے حوالے سے لیکن یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ درخت جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں اور گنگا چوٹی کی بات کریں تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ باہ کے اندر جو سب سے ہائیس پیک ہے وہاں پہ درخت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور بہت برے علاقات ہیں تو اس میں میرے خواہ سے حکومت کو بھی چاہیے اور باقی وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں بیسے طرح اگر ہم نیلم کی بات کریں تو اگر آپ تاو بٹ کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری سائیڈ جو پاکستانی سائیڈ پہ جتنے بھی درخت تھے ان کو کاٹ دیا گیا ہے اور اگر انڈین سائیڈ پہ دیکھیں تو اس طرف جو ہے وہ بہت گھنے جنگ لاتے تو وہ ایک تو خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے موسم پر بھی بڑے اچھے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں تو ہماری سائیڈ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کا فقدان ہے شاید لوگ آویر نہیں ہیں یا پھر لوگوں کو اس چیز کی امپورٹنس کا نہیں پتا کہ یہ درخت جتنی تیزی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں یہ فیوچر جنریشنز کے لیے کتنا نقصان کرتے جا رہے ہیں تو اس پہ یقین ہے اویرنس ریزنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی جی اس میں تو ایسی بات ہے نا پودے آپ کے زدہ ہونے چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ زدہ زدہ پودے لگائیں آپ کاٹے نہیں آپ کے گھر میں ہونے چاہیے گملے شملے میں اس طرح بھی آپ لگائیں لیکن زیادہ تر پودے آپ کے ہونے چاہیے آپ پودوں کو کاٹے نہیں آپ اتنے پودے ہوں گے تو اتنوں آپ کو فائدہ ہوگا یہ بات ہے بالکل جی جی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی لیکن انہوں نے بھی ہمیں کوئی میسیج وغیرہ نہیں کیا میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی میں لائیو لیتا لیکن یوٹیوب نے جو یہ فیچر دیا ہے اس میں میرے خاصے صرف دو لوگ ہی لائیو آسکتے ہیں دو سے زیادہ نہیں آسکتے یہ تو بھی یوٹیوب کی نیو اپڈیٹ میں یہ بھی آیا ہے یہ پہلے نہیں تھا یہ تو لائیو کا نہیں تھا بھی اب ایک بندہ لائیو آسکتا تھا ابھی اپڈیٹ آئی ہے یوٹیوب کی طرف سے ہر سال پہ آتی ہے تو اس سال پہ یہ جو فیچر آئی ہے ابھی انہوں نے ایڈ کی ہے دو بندے آپ لائیو پہ آسکتے تھے ویسے پہلے تو آپ ساوٹوئر سے آتے تھے ڈیفرنٹ ساوٹوئر ہیں سٹریم یارڈ اس طرح کا ساوٹوئر اس پہ تو ایک سے زیادہ پانچ شے بھی آجاتے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے ابھی یوٹیوب نے یہ چیز یوٹیوب کے اندر ہی لائی ہے اب یہاں سے ایزی لی آسکتے ہیں آچھا یہاں سے دو لوگ دو لوگ آسکتے ہیں دو لوگ آسکتے ہیں ابھی یہ نیو فیچر انہوں نے اپڈیٹ کیا پہلے یہ نہیں تھا پہلے صرف لائیو کا تھا ایک ہی بندہ لائیو بیٹھ سکتا تھا ابھی جب نیو اپڈیٹ آئے گی تو یہ ہو سکتا ہے ایٹھنگ یہ چینج کریں ایک سے زیادہ بندے بھی آسکتے ہیں اس میں لائیو کیونکہ یہ اپڈیٹ کرتے ہیں تو چینجنگ آتی رہتی ہیں ان کی تو ایک سے زیادہ بھی آئیں گی جب ان کی نیو اپڈیٹ آئے گی تو رائیٹ تو ہمارے جو اس وقت دیکھنے میں لگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اگر وہ کوئی بات کرنا چاہے تو ہم ان کی بات کو بھی لائیو شیئر کریں گے اپنے یوٹیوب چینلز پہ اور ان کے جو بھی پیغامات ہوں گے وہ ہم اپنی آرڈینس ٹیک اپنے ویورز ٹیک ضرور پہنچائیں گے تو میرا جو چینل ہے اس کا نام ہے ایکسپلور ان لن ودراج آتف اور سلمان ہے میرے ساتھ سلمان زابر اور ان کا چینل ہے آل ڈراؤنڈرزون ان کا چینل نوملی اس پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز ایسی ملیں گی جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں بہت سارے سافٹوئرز کے بارے میں آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ بہت سارے ٹیٹوریلز ابھی ریسنٹی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی آلموست تھرٹی ٹیٹوریلز انہوں نے بنائے ہیں اڈوب پریمیر کے اوپر اور اگر آپ وہ دیکھیں گے تو یقیناً آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ کچھ سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں پیسی کے اوپر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان شارٹ جو ہے انڈرائیٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ ایپ انسٹرال کر سکتے ہیں جو کہ انپیڈ ہے اس کو آپ لائچ فری میں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنے مومبائل کے اوپر بھی آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سلمان اس کے علاوہ اور کون سی اسی ایپس ہیں جو نارملی جو یوٹیوبرز ہیں جو بہت آسانی سے استعمال کر سکیں کوئی اور اس طرح کی آپ ایپس ہمیں بتائیں آج کل تو جو بھی یوٹیوب پہ ہیں وہ زیادہ تر پی سیز پہ یہ اپنا جو کام ہیں وہ کرتے ہیں فلمورہ ہے آپ فلمورہ پہ بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں انڈرائیٹ پہ بھی ہے اور پی سی پہ بھی ہے آپ انڈرائیٹ پہ ایزیلی اس پہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کی فیوچر بھی جو ہے وہ آپ ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور ہیں آپ نے فلمورہ جو ہے وہ کافی ہیوی سافٹ پہ رہے ہیں اس پہ ایڈیٹک میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے میرے خواہ سے نہیں ایزی تو ہے اس کے پارے سے کچھ اپلوڈ ہیں انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو اس کی بھی ٹرٹوریل بھی آ جائیں گے کوئی سافٹ پہ اس کا بھی اچھا یہ بتائیے بھی یہ جو جو ایڈاپ پریمیر ہے یہ جو ہے نوملی لوگ جو ہے وہ موبائل کے اوپر بھی یوز کرتے ہیں تو کیا آپ نے کچھ اس طرح کی ٹرٹوریلز بھی بنایا جو موبائل کے ذریعے لوگ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں پریمیر پرو تو آپ موبائل پہ نہیں چلا سکتے ہیں آپ ہیں ان کو لیپٹاپ پیسی میں آپ ایزیلی اس پہ ویڈیو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی پہ کر سکتے ہیں انڈرائیڈ پہ یہ نہیں چل سکتا اچھا انڈرائیڈ پہ نہیں چل سکتا نومان زابر ہمارے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نومان زابر تینکیو وری مچ آپ آپ نے ہماری اس لحظائی کی ہمارا فرسٹ ٹیسٹنگ ایسی لیکن ابھی میں نے جو ہے وہ اس پہ سلمان زابر کو ہم نے لیا ہے نومی تینکیو سو مچ فور جائننگ اس اچھا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ موسٹ ریسٹ انہوں نے فیچر جو ہے وہ ایڈ کیا ہے یوٹیوب نے کہ آپ ایک سے زیادہ لوگ جو ہے وہ لائز آسکتے ہیں اس سے پہلے یہ نہیں تھا نہیں اس سے پہلے نہیں تبھی یہ کچھ دن پہلے جب اپڈیڈ آئی ہے اسی اپڈیڈ میں ہی آئی ہے پہلے یہ فیچر نہیں تھا اس میں اچھا سلمان ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو آج کل یوٹیوب کی ریکوائرمنٹس ہیں مونیٹائزیشن جی جی بہت چارز ہونے چاہیے کتنے سبسکرائبر دونے چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو بھی پتا چل جائے کیونکہ لوگ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ کوئی بہت چارز تھاؤزنڈز میں پتہ نہیں ٹین تھاؤزنڈ نہیں یا کتنے پھر ہی سی طرح اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں جو منیمم ریکوائرمنٹ کتنی ہے کہ اگر آپ کو چینل منیٹائز کرانا ہو تو آپ کے پاس کتنے سبسکرائبر ہونے چاہیے اور کتنے جو ہے وہ آپ کے پاس بہت چارز ہونے چاہیے اس بارے میں تھوڑا سبسکرائبر تو ابھی اب یوٹیوب پہ دیکھیں بہت ساری انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کہ یوٹیوب کی نیو اپ ڈیٹ آئی ہے تو آپ کے جو سبسکرائبر ہیں ٹین کی ہوں گے اور واج ٹیم فائف کی سکس کیس طرح آگے تو وہ زدہ تر جو وہ ویڈیو ہیں وہ فیک ہیں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وان تھوزنڈ سبسکرائبر اور فور تھوزنڈ واش ہار آپ کو چاہیے ہوتے ہیں منیٹائزیشن کے لیے تو یہ آپ ایزی لی لائیو پہ نہیں آئیں تو آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں گیمنگ کی ولوگنگ کی آپ ڈیلی بیسیز بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ کا چینل بہت جلدی منیٹائز ہو جاتے ہیں سبسکرائبر تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں شارٹ ویڈیوز کو آپ زیادہ استعمال کریں شارٹ ویڈیوز پر آپ کو سبسکرائبر آپ کو زیادہ ملیں گے جتنی شارٹس ہوتی ہیں اتنے آپ کو سبسکرائبر دیکھنے والے یوزر جو ہیں وہ شارٹ پر زیادہ آتے ہیں کہ آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے آپ کے منتلی بیسیز میں جو آپ کی ویڈیوز کے ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ملین میں ہونے چاہیے ون ملین پلس ہوں گے وہ آپ کو بونس ملے گا آپ کو یوٹیوب کی طرف سے ہنڈرڈ ڈالر پلس ہنڈرڈ سے لے کے تھوزن ڈالر تک مل سکتا ہے ملین میں آپ کے ویڈیوز ہونے چاہیے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا اپلوڈ کے شارٹس کے اوپر ملینز میں آپ کو ویڈیوز چاہیے شارٹس کے اندر ملین میں آپ کی ویڈیوز چاہیے ایک ملین ملینز آپ پر ویڈیو کی بات کر دیں یا پھر اوورال ملینز کی بات کر دیں اوورال آپ کے منتھ میں ون ملین پلس آپ کے ویڈیوز ہوں گے تو آپ کو بونس دیں گے بہت سارے مندوں کو ملا بھی ہے آجا بہت سارے پاکستان کے اندر اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا لوگوں کے پاس ایک اپورچنیٹی آگئی ہے وہ سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے یوز کر کے اس سے رننگ کر سکتے ہیں جی جی کر سکتے ہیں رننگ تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں بہت سارے ساوٹ ویر ہیں آپ سنیک پہ لائکی پہ دردر بھی جائیں ادر سے بھی رننگ ہو جاتی ہے اچھا سنیک لائکی اور ٹک ٹاٹ رہا ہے وہ تو مجھے مجھے اتنا افیکٹیو نہیں لگا بہت پروڈیکٹیو نہیں ہے ایک تو اس میں آپ کی ویڈیوز وہ بھی ویسے ہی کوئی اتنی وائرل وغیرہ تو نہیں ہوتی آپ اپلوڈ کر دیں وہ جسٹ فن کے لیے مجھے لگا ہے اتنی خاص ارننگ نہیں ہوتی ٹک ٹاک پہ تو میں نے بھی تک نہیں سنا کسی کے ارننگ ہوئی ہے آپ سنیک پہ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ تو آپ کو فینس ملتے ہیں آپ کو ایک کوئی وائرل ہو جائیں اس میں یہی فائدہ ہے ارننگ نہیں ہوتی ٹک ٹاک سے ٹک ٹاک سے ارننگ نہیں ہوتی ارننگ نہیں ہوتی آپ کی ویڈیوز آپ وائرل ہو گئے آپ کے فینس بن گئے تو آپ کو کیم پہ بلا لیں گے وہ آپ کو ارننگ لوگ دے دیتے ہیں ویسے ٹک ٹاک سے نہیں ہوتی آچھا جی جی تو یوٹیوب نے جو شارٹس شروع کیے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ٹک ٹاک سے امپریس ہو کر انہوں نے شروع کی ہاں اسی طرح ابھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی آگیا ہے آپ انسٹا پہ جائیں تو انسٹا بھی بھی ریلز کا آپشن ہے اس کے بعد آپ فیس بک پہ جائیں گے تو آپ کو فیس بک بھی یہ آپشن ملے گا پھلے آپ کے پاس ارنگ ٹک ٹاک تھا تو ٹک ٹاک سے بھی انہوں نے سب جگہ پہ شیئر کی ہے آچھا ابھی فیس بک پہ بھی آگیا ہے اسی طرح کا جس طرح کا سیم ٹک ٹاک پہ وہی فیس بک اسٹاگرام اور ابھی یوٹیوب پہ بھی آپ کے سامنے بھی یہ تو ہماری گفتگو جو ہے وہ ابھی جاری رہے گی سلمان صاحب آپ کا شکریہ ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا میں ایک سیکنڈ کی بریک دوں 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 گا ہمارے پہلا لائی برگرام ہے اور اور ہم لوگ اس پہ جو سلمان ہیں ان کا جو چینل ہے اسے ڈیفرنٹ قسم کے سافت ویرز پہ وہ ویڈیوز بناتے ہیں ٹیٹوریلز بناتے ہیں اور ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں پکچرز ایڈیٹنگ کے بارے میں اس کے رواب آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھ سکتے ہیں ان کے بھی ان کے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کا نام ہے تو آپ سبسکرائب کیجئے ان کا چینل اور بل کا ایکن جو پریس کر دیجئے تاکہ ان کی جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ کے لئے جو بڑی فروٹ فٹ ثابت ہو اور آپ کچھ لانے کر سکے اس سے تو سلمان ہم بات کر رہے تھے فیس بک کے حوالے سے فیس بک پیج پاکستان میں منیٹائز ہو چکا ہے آپ اس ورے میں کیا کہتے ہیں آپ کو معلومات ہیں کوئی اس ورے میں جی جی فیس بک پیج کی منیٹائزیشن بھی آ چکی ہے پاکستان میں بہت ٹائم لگا ہے لیکن ٹائم کے بعد بھی پاکستان میں ویلیبل ہے آپ پہ اس پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کر کے جس طرح یوٹیوب پہ اس ایم وہی پروسیجر اسی پہ آپ فالو کر کے آپ اس کو بھی منیٹائز کر سکتے ہیں فیس بک پہ تو بندہ ایزیلی وائرل ہو سکتے ہیں اس پہ یوزر زیادہ ہیں بہت زیادہ بندے جو ہیں وہ فیس بک کو جائن کرتے ہیں اچھا پاکستان میں کمپریٹیوڈی اگر دیکھیں تو یوٹیوب صرف وہ لوگ یوز کرتے ہیں جن کو لائک کوئی مخصوص قسم کی ویڈیو چاہیے ہو چاہے جس کو کام چاہیے ہو چاہے کیا والے سے ہو کسی سافر کے حوالے سے ہو لیکن فیس بک پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا وہ ٹول ہے جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے ہر شخص جو ہے وہ چاہے وہ رورل ایریاز میں ہو اربن ایریاز میں ہو کہی بھی ہو تو وہ فیس بک موبائل کیونکہ آج کل سمارٹ فونز ہر کسی کے پاس ہیں اور فیس بک یوز کرتا ہے پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فیس بک کے جو یوزرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو فیس بک میں فیس بک پیج کو منیٹائز کرنا that is not a big deal یعنی کہ آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں اس کو منیٹائزیشن کے لیے آپ کو ٹین کے فالورز چاہیے ہوتے ہیں فیس بک کے تھوزن تھے آپ کو اس پہ ٹین کے فالورز چاہیے ہوتے ہیں اور واش ٹیم اس پہ زیادہ ہے ون ایٹی اس طرح کچھ منٹ بنتی ہیں ون ایٹی تھوزن منٹ فیس بک پہ کتنے آپ کے فالورز ہونے چاہیے فیس بک کے ٹین کے ٹین کے ہونے چاہیے اور اس کے اور ان کی کیا ریکوارمنٹ ہے اور ان کے واش ٹیم بھی ہوتا ہے جس طرح یوٹیوب کے اس پہ واش ٹیم ہے ون ایٹی تھوزنٹ اس پہ بہت زیادہ ہے اس پہ واش ٹیم ون ایٹی تھوزنٹ تھوزنڈ واش ٹیم منا چاہیے ون ایٹی تھوزنڈ واش ٹیم چاہیے یہ تو بہت زیادہ ہے سیکن ہو جاتا ہے اس پہ اس پہ یوزر بہت زیادہ ہیں آپ ویڈیوز آپ کی کوئی ایک ویرل ہوگی تو آپ کے سمجھیں کہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو کیا اس میں بھی کوئی لائک یہ جو کپی رائٹ سٹائک جو ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں اس پہ بھی آتی ہیں جی جی اس میں ظاہر سی بات آتی ہیں آپ کسی کی چیز نہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی بنی ہوئی چیز آپ وہاں پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں جیتر ہے میں بہت آری کیلوڈ کر سکتے ہیں میں نے کچھ ٹیٹوریلز بھی بنائی تھے پسٹریٹ کے اور ڈیفنٹ تو اگر آپ ویزٹ کریں تو یقیناً اسے آپ کافی لینن کر سکتے ہیں اور کافی ساری نئی جو ٹورس پلیسز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو آپ بہت زیادہ انجوائی کر سکتے ہیں میرین علم کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے علاوہ مختلف جنگوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہیں آپ میرے پلیلیس پہ جائیں آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو سلمان مجھے یہ بات بتائیں کہ موبائل اگر انڈرویڈ ہے کسی کے پاس تو اس کو آپ کون سی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے اپ جو ہے وہ ریکمنٹ کریں گے انڈرویڈ پہ تو ڈیفرنٹ ہے سب سے جو ایزی ہے وہ ان شارٹ ان شارٹ پہ آپ ایزی لی ویڈیو کی ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹولز بھی ایزی ہیں اور مندہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے بھی بھی ایزی ہے اچھا یعنی کہ ان شارٹ جو ہے وہ ایزی ہے تو اس میں بہت بھی ہے لیکن اس میں وہ اس کے ٹولز جو انڈرویڈ ہوتے ہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے کائن ماسٹر ہے اور بھی اس طرح کی ڈیفرنٹ ہے لیکن سب سے ایزی جو ہے وہ ان شارٹ ہی ہے ان شارٹ تو ان شارٹ اور کائن ماسٹر اگر ان دونوں کو کمپیر کریں تو کائن ماسٹر کے جو فیچرز ہیں وہ کمپیرٹیبلی زیادہ ہوگی شاید کائن ماسٹر کے فیچرز جی جی زیادہ ہی ہیں اس پہ آپ گرین سکرین بھی یوز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس میں آپ پہ ڈیفرنٹ چیزیں بنا سکتے ہیں اچھا اچھا that's great تو چلو سلمان thank you so much for joining me اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے اور یقیناً میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں ریمیر کی وہ ٹھٹوریوز میں ضرور دیکھوں گا کیونکہ i'm interested to learn about video rating تو باقی social media marketing کا حوالے سے انشاءاللہ ہم کسی دن پھر کوئی program کریں گے یہ تو آج ہمارا پہلا جو ہے وہ گپ شپ program تھا تو انشاءاللہ دوبارہ سے ہم کبھی live آئیں گے تو پھر مزید جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی ہم بہت ساری نئی چیزیں بتائیں گے تو thank you so much for joining اور stay tuned with us اور ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن پریس کیجئے تاکہ ہماری next جو ویڈیوز ہیں live programs کے ساتھ ساتھ باقی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ